اس طریقے سے نجانے اندر کونسی ایسی تسکین ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خود بھی علشتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی الجاتے رہتے ہیں آپ علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ آپ سے اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے تھے تو آپ ان کو السلام علیکم مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نحج البلاغہ کی حکمت تین سو چونسٹھ میں فرماتے ہیں جو بات نہ ہونے والی ہو اس کے متعلق سوال نہ کرو اس لیے کہ جو ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے ہم اپنی زندگی کا بڑا قیمتی وقت ایسے سوالات میں ضائع کر دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی حاصل کچھ وصول نہیں ہوتا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے سوالات میں وقت مت ضائع کرو جو چیز تم تک پہنچ چکی ہے اس پر عمل کرو یعنی ہم بہت سارے سوالات ایسے کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو الجھا دیں وہ ہمارے سوال کا جواب نہ دے سکے اس طریقے سے نجانے اندر کونسی ایسی تسکین ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خود بھی الجھتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی الجھاتے رہتے ہیں آپ علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ آپ سے اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے تھے تو آپ ان کو منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو علم تم تک پہنچ چکا ہے اس پر عمل کرو جتنا تمہیں بتایا جا چکا ہے یقینا دین مکمل ہو چکا ہے ہدایت دی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم ہر شخص کو ہر دور میں ساتھ ساتھ اس کو ہدایت بھی پہنچاتا رہتا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں وہ مختلف طریقوں سے ہم تک ہدایت پہنچاتا ہے اور وہ ہدایت ہمارے پاس اس پروردگار کی دی ہوئی کتاب کی شکل میں موجود ہے ہمیں جو کچھ نہیں معلوم اس کو معلوم کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے جتنی بات ہمیں بتا دی گئی ہے اس پر عمل کرنے سے ان سوالات کے بھی جوابات ہمیں خود با خود ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں عموماً الجائے رکھتے ہیں اور ان کا ہمیں جواب معلوم نہیں ہوتا اور ہم اس کی تلاش میں رہتے ہیں جب ہم عمل کرنے لگتے ہیں اور خود کو باعمل بنا لیتے ہیں تو بہت سارے سوالات کی یا تو ضرورت ہی نہیں پڑتی یا پھر ان کے جوابات جو ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا قیمتی وقت جو کہ ہم ضائع کر رہے تھے وہ بچ جاتا ہے اور زندگی باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب بھی ہو جاتی ہے شکریہ موسیقی